اسلام علیکم خبرے ٹی وی ڈارٹ نیٹ کے ساتھ میں ہوں زہدہ رہا امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے ناظرین جمائمہ اور عمران خان کی شادی جب نائنٹیز میں ہوئی تو ایک مقبول جوڑی انٹرنیشنل طور پر سراہی جاتی تھی اور ایک خوبصورت جوڑی کی علامت کہا جاتا تھا کیونکہ ایک مشہور کاروباری گولڈ سمیت کی بیٹی تھی جمائمہ خان لیکن جب عمران خان سے شادی ہو گئی تھی شاید گولڈ سمیت کا حوالہ کم ہو گیا تھا عمران خان کا حوالہ اس کے ساتھ زیادہ جڑ گیا تھا اور یوں عمران خان کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا جمائمہ خان جب پاکستان آئی تو اکیس سالہ لڑکی تھی جب وہ پاکستان شادی کر کے آئی تو مذہب قبول کر کے آئی لیکن جب وہ یہاں پر آئی تھی تب سے ان کو قبول نہیں کیا گیا تھا تب سے ان پر یہودی کا لیبل لگ چکا تھا کہ یہودی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ پاکستان میں نہیں رہ سکتی لیکن جمائمہ نے تیرہ سال سروائیو کر کے اپنی شادی کو جو ہے گزارا دو بچے بھی ہیں ان کے دو بیٹے بھی ہیں لیکن تیرہ سال کے عرصے میں ان کو بار بار ایسی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا رہا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں یا آپ پاکستان میں نہیں رہ سکتی پھر اس کے بعد اگر یہ دیکھا جائے پھر سیاسی طور پر بھی ان کو گسیٹنے کی کوشش کی گئی یہی شریف خاندان تھا شہباز شریف اور نواز شریف پر ٹائلوں کی سمگلنگ کا کیس کیا جمائمہ خان پر اور پاکستان سے بھی بدل ہو گیا اور پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو شاید عمران خان بھی پاکستان چھوڑ کے جا سکتے تھے عمران خان کا یہ فیصلہ تھا کہ میں نے پاکستان نہیں چھوڑنا لیکن جمائمہ اتنی بدل ہو چکی تھی کو پاکستان نہیں رہنا چاہتی تھی تو عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ جمائمہ سے الہدگی اختیار کیجا اور یہ ڈاورس دونوں میں ہوگی لیکن آج بھی اگر عمران خان سے جمائمہ کے بارے میں بات کی جاتی تو وہ آج بھی جمائمہ کی تعریف ہی کرتے ہیں کہ جمائمہ جیسی وفادار عورت میں نے آج تک مشرقی کوئی خاتون نہیں دیکھی جتنی جمائمہ ہے کہ جب بھی عمران خان کو کپتان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تو جمائمہ خان کھڑی ہو جاتی ہے عمران خان کی دیوار بن کر اگر رہام خان کی کتاب کا ذکر کرے رہام خان نے جب کتاب لکھی تھی تو جمائمہ نے یہی کہا تھا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ اس میں غیر اخلاقی باتیں لکھی گئی ہیں عمران خان کے خلاف جو باتیں جو ہیں پگڑیاں چھالنے کی کوشش کی گئی ہے تو اگر یہ برطانیہ میں پبلش ہوتی ہے کتاب ویسے تو یہ ہو نہیں سکتی برطانیہ میں لیکن اگر ہوئی تو میں اس پر قانونی چارہ جو ہی کروں گی کسی کو حق نہیں ہے عمران خان کی پرسنل زندگی میں عمران خان پر غیر ضروری باتیں کرے جو اس میں نہیں ہیں اس کے اخلاق سے گریوی باتیں کی گئی ہیں پھر اس کے بعد اگر جمائمہ خان پر بات کی جائے عدم اعتماد کی مومنٹ لائی جاری تو تب بھی عمران خان کے حق میں بولی کہ شاید سارے چوری کٹھے ہو گیا خان صاحب کو بھیجنے کے لیے ان کے کوئی وقت ایسا نہیں ہے کوئی کڑا امتحان ایسا نہیں ہے جو عمران خان کا جمائمہ نے ساتھ نہ دیا ہو لیکن اب جیسا عدم اعتماد کامیاب ہوگی ہے وزیراعظم بن گئے ہیں جگہ جگہ پر احتجاج جاری ہیں پاکستان میں بھی جاری ہیں باہر کے ملکوں میں بھی جاری ہیں اور یوں نواز شریف کے فلیٹس کے باہر لندن میں جھنور لیگیوں نے اور پی ٹی ای کے کارکون آمنے سامنے ہو جاتے ہیں اور نواز شریف کے گو نواز گو کے نعرے لگتے ہیں چور کے نعرے لگتے ہیں پورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے لگتے ہیں تو اب اسٹعال بڑھتا چلا گیا ہے یہ خیام کے نعرے لگتے ہیں یہ خیریف ہے ڈین گا ڈین گا ڈین گا ڈین گا ڤین گا ڈینڈ ڈین 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 ڈön ڈین بچے ہوں یادرے کو بچے ہوں بچے ہوں بچے سے کیتا ہے تو اسی بچے خلارنے کو بچے ہوں بچے ہوں بچے ہوں موسیقی 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 موسیقی